تو اس ویڈیو میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے لائک اور ان لائک کے راوٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے یعنی کہ جب میں لائک کر چکا ہوں تو یہاں ان لائک ہے اور اگر ان لائک کیا ہوا تو یہاں پہ لائک لکھائے گا اور یہاں سے یہ پلس مائنس ویسے ہوتا رہ گئی تو اب چلتے ہیں اپنے کوڈ کے اوپر یہاں پہ آکے آپ نے صرف تین چیزیں کرنی ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا کنٹرولر سیٹ کرنا ہے اس کے بعد موڈل سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ جو ویو ہے وہ سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے کنٹرولر پہ آتے ہیں پوسٹ لائک کنٹرولر ٹھیک ہے جہاں پر ہم نے بنایا ہے نا ہم یہاں پہ ہی چیک لگا دیتے ہیں یہاں سے پوسٹ لائک ہو رہی ہے اس کے اوپر اب لائک ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہمیں موڈل کے اندر ایک فنکشن کریئٹ کرنا پڑے گا پہلے وہ کر لیتے ہیں پوسٹ کے موڈل پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ آکے آپ جیسے ہی ہم نے فنکشن کریئٹ کیا تھا اسی طرح سے یہاں سے فنکشن کریئٹ کریں گے لائکڈ بائی یعنی کہ جس نے لائک کیا لائکڈ بائی کا فنکشن کریئٹ یہ ویسے نام جو آپ جو مرسی رکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے تھا اچھا اب ہم اس میں جیسے ہم نے پوسٹ کال کیا تھا اب اس طرح سے ہم یہاں پہ یوزر کا موڈل بھی کال کر سکتے ہیں تو یوزر کا موڈل کال کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب ہم ریٹرن کریں گے ٹرو یا فالس ریٹرن کرے گئے تو آپ یہاں پہ کولیکشن لائکس ہی یوز کریں گے ٹھیک ہے جو یہاں پہ ہم نے یہ دیا ہے یہ یہاں پہ کال ہو رہا ہے لائکس اگر جو بھی ہم نے لائکس کیا ہوا ہے اس کے اندر کنٹینز یعنی کہ اس کے اندر اگر یہ والی یوزر کی آئی ڈی ہو تو ہم اس کو یوں لیں گے یوزر انڈرسکور آئی ڈی کومہ اور یہاں پہ دیں گے یوزر آئی ڈی ٹھیک ہے لائکس کے ٹیبل میں ٹھیک ہے کنٹینز ہو یعنی کہ اس کے اندر ہو یوزر آئی ڈی اور آئی ڈی ہم یہاں پہ اوپر کولیکشن سے لیں گے اس کو ہم بڑا لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یعنی کہ اب ہمارا چیک لگا کرانا چاہے کہ وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ چیک لگ گیا اب اس کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اب یہاں کیا ہم سیم طریقے سے یہاں پہ لکھیں گے کہ پوسٹ اگر پوسٹ جو ہے وہ لائکڈ بائی اگر پوسٹ لائک کیا ہوئے کس نے ریکویسٹ یوزر ٹھیک ہے اگر یوزر نے لائک کیا ہوئے تو کیا کری اس کو ہم کڑ اف کنڈیشن میں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر اس نے ریکویسٹ کیا ہوئے تو ریٹرن کرے ریسپونس ریسپونس کس کا نل کرے اور یہاں پہ 409 یعنی کہ ریکویسٹ نہیں ہو سکتا پروسیڈ تو اس سے لیے یہ اب اس طرح سے لیکھ دیں گے اب میں آپ کے آکے دکھاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے یہ پوسٹ ہمارا یہ والا ہے جو موڈل ہمارا ہے اس کے اندر پوسٹ کال ہو رہا ہے جیسے لاس ویڈیو میں اگر میں ریفرش کرتا ہوں اگر میں لائک کروں تو یہ مجھے کہہ دے گا کہ آپ نے پہلے سے لائک کیا ہوئے دیکھیں یہاں پہ میرا ایک لائک ہے میں لائک کرتا ہوں ختم اب میں لائک کروں گا اب یہ ہو جائے گا اگر میں دوبارہ لائک کروں گا تو یہ نہیں کرنے دے گا یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ اگر یوزر انسپیکٹ موڈ میں جانا یہاں سے آکے چینج کر سکتا ہے یہاں سے آکے اوپر یہ پوسٹ 77 یعنی کہ پوسٹ نمبر 77 کے اوپر لائک کرے اور اگر اس کو کسی اور پوسٹ کا نمبر پتا ہے تو اس کے اوپر بار بار لکھ کے لائک کر سکے گا تو اسے بچنے کے لیے ہم یہاں پہ چیک لگا دیتا ہے کہ کنٹرولر کے اندر بھی چیک لگاتے ہیں کہ وہ ان لائک اس کو دوبارہ نہ کرنا دے یہ ہوگا اب سمپل اسی ہی چیک کو جو ہم نے موڈل میں لگایا تھا اس کو ہم نے اب لگانا ہے اپنے ویو کے اندر اگر لائک نہیں کیا گیا تو یہاں پر لائک شو کرے گا اگر لائک کر لیا گیا ہے تو ان لائک کا بٹن شو ہوگا تو اس کو کرنے کا سمپل طریقہ ہے ہم یہاں پہ آکے اف کنڈیشن لگائیں گے لائکٹیویوز کر کے یہاں پہ لگائیں گے نوٹ پوسٹ لائکڈ بائی اور یہاں پہ ہم سمپل لکھ دیں گے اوٹھنٹیکیٹ دیا ہے کہ جسی یوزر نے لاغن کیا ہوا ہے اگر اس یوزر نے جو ہے وہ پوسٹ لائک کی ہوئی ہے تو یہاں پہ اس کو ان لائک دکھائے گا ٹھیک ہے کہ لائک نہیں کی ہوئی تو لائک دکھائے گا یہ ہوگیا اب یہاں کس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ریفریش کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جو پوسٹ میں نے لائک کی ہوئی اس کے پر ان لائک آ رہا ہے میں لائک کروں تو میرا لائک ختم ہوگیا اگر میں دوبارہ لائک کروں تو یہ لائک ہوگیا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ میرا دوسرا براؤزر ہے ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں اندر لائک کیا ہوا اس اکاونٹ سے میں نے اور یہ جو دوسرا اکاونٹ ہے اس میں میں نے لائک نہیں کیا ہوا لیکن میں لائک ادھر کروں ایک دفعہ ادھر اور ایک دفعہ ادھر تو یہاں دیکھیں دو دو لائکس ہوگئے ہیں ادھر میں واپس ہوں اس کو ریفریش کروں تو یہاں پہ ٹو لائکس ہوگئے ہیں مگر ایک دفعہ ان لائک کروں تو ایک لائک ڈلیٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کا رہ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے ہمیں اس کا بھی ان لائک کر دوں تو یہاں سے آکے دوسرے براوزر میں اس کو ریفرش کروں گا تو یہ سارے لائکز زیرو ہو گئے ٹھیک ہے یعنی کہ اب ہمارا راوٹ پروٹیکٹڈ ہے لائک بھی اور ان لائک بھی ان لائک کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ڈیٹا بیس سے ڈلیٹ ہی ہو جاتا ہے تو وہ ہوتا نہیں ہے ظاہری بات ہے وہ دوبارہ کوئی رن کرے گا تو وہ دوبارہ ٹلیٹ ہی نہیں ہوگا اس طریقے سے کر کے آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لائک کو اور ان لائک کو